ڈاکٹر مہرب موئی زوان پاکستان میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے حقوق کی علمدار اور خاتون ٹرانس جنڈر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ باقاعدہ سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں ڈاکٹر مہرب موئی زوان پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ ہے جنہیں پاکستان کی سیاسی جماعت کی مرکزی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے امامی نیشنل پارٹی نے اپنے کابینہ میں خواجہ سرہ ڈاکٹر مہرب موئی زوان کو بطور سیکیری خواجہ سرہ شامل کیا ہے ڈاکٹر مہرب موئیز نے امریکہ واشنگٹن میں واقعہ یونیورسٹی سے پبلک ہیلپ میں ماسٹر کیا اور بعد ازاں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے ایم ڈی بی ایس کی ڈگری حاصل کی دوہزار بارہ میں ٹرانس جنڈر میں ایچ آئی وی کے حوالے سے کام شروع کیا آج کل وہ سیاسی معاملات کے علاوہ ٹرانس جنڈر کے لیے بننے والے قوانین ان پر ہونے والے تشدد اور سوشل انٹیگریشن پر کام کر رہی ہیں خواجہ سرہ ڈاکٹر مہرب موئیز اس وقت جنڈر انٹر ایکٹیو الائنس میں ڈائریکٹر پالیسی اور جنڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہی ہیں اس سے قبل ورلڈ بینک اور مختلف حسبتالوں میں خدمات انجام دے چکی ہیں ڈاکٹر مہرب موئیز اوان اپنے انٹرویو میں ٹرانس جنڈر سمیت مختلف متنازع جیسے جنسی رجحانات رکھنے والے افراد کے حقوق سے متعلق بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی ایکٹیو رہتی ہیں آپ سوشل میڈیا پر تشہری مہم بھی چلاتی دکھائی دیتی ہیں پاکستان میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے حقوق کی علمدار ڈاکٹر مہرب موئیز اوان کے بارے میں اکثر سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہیں یا خواجہ سرا اس بحث کا آغاز دو سال قبل اس وقت ہوا جب معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے دعویٰ کیا کہ خود کو خواجہ سرا کرا دینے والی ڈاکٹر مہرب موئیز اوان خاتون کے روپ میں مرد ہیں ماریا بی نے اپنے انسٹیگرام سٹوریز میں مہرب موئیز اوان کے حوالے سے متعدد سٹوریز شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں خواجہ سرا یا مقنس افراد میں شامل کرنا دھوکہ ہوگا جبکہ مہربان نے واضح طور پر مرد ہونے کے الزمات کی تردید کی ہے اور خواجہ سرا شناک پر اعتراضات کو ٹرانسووبک یعنی خواجہ سراوں سے کراہت امیز رویے پر مبنی قرار دیا ہے انہوں نے ماریا بی کو جواب دیتے ہوئے کہا اصلی نقلی کو چھوڑیے کوئی ایک خواجہ سرا سلام نلائیں جس کی آپ عزت کرتے ہوں ڈاکٹر مہرب موئیز اوان پر پونڈ سیلر ہونے کا بھی الزام لگایا جاتا رہا ہے اس الزام کی حقیقت خود مہرب اوان نے ہی بتائی ہے ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ پونڈ سیلر تھی اور اپنے دوستوں کو پونڈ دکھاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس پورے انٹرویو میں ایک منٹ کا کلپ نکال کر وائرل کیا گیا ہے مہرب موئیز اوان نے کہا کہ اس شوو میں اس الزام کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ تمام ٹرانس ایتھلیٹ مرد ہیں اس شوو میں ماریا سرابکوہ اور سرینہ ویلمز پر بات کر رہی تھی اس وقت لوگ سرینہ ویلمز کو ان کی رنگت کی وجہ سے مندر کہتے تھے جبکہ ماریا شرابکوہ کی بڑھانا تصویر دیکھتے تھے اس فلو میں میں نے بات کی کہ میرے گھر میں انٹرنیٹ تھا تو میرے بہت سے دوست مجھے کہتے تھے کہ انٹرنیٹ سے اس کی بڑھانا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے لاؤ نوکٹر مہرب موئیز اوان نے کہا کہ پاکستان پونڈ دیکھنے میں نمبر ون ہے مگر سماج میں بہتری لانے کے لیے اس اسطلاح کو بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ سب منافقت نہیں تو اور کیا ہے سوشل میڈیا پر اکثریت یہ رائے ہے کہ مہرب موئیز اوان روانیت و فہاشی پھیلانے کے جنڈے پر کام کرنے والی شخص ہیں جن کی اصل شناک کچھ اور ہے آپ کی اس بارے کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں